بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 رجب بلد کے دن سورج ڈلنے سے پہلے کی یہ تصویح ہے یہ عمل جو آپ لوگ کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو آج آپ لوگوں کو پتہ ہے آج 27 رجب ہے مراج کی رات ہے اور آپ لوگوں نے یہ رات ہونے سے پہلے پہلے سورج ڈلنے سے پہلے اور یہ رات ہونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت ہی تبدیلی آلانے والا ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی شرف قبولیت سے دعا کی قبولیت کا دن ہے اور آپ جو کام شروع کریں گے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ اور آج کی رات ماشاءاللہ شب قدر کی رات اس میں جو ہونے سے ضرور عطا کرے گا اور آج جو ہے بودھ کا دن 26 رجب اور 27 مراج کی رات یہ بہت ہی قبولیت والی گڑیوں کی رات ہے اور آج کا دن بھی ہے بہت مبارک دن ہے اس دن میں آپ جو بھی کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہ پورا ہوگا اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ جو ہے یہی صرف میند ہے کہ اپنی دنیا کی کاموں میں سے صرف یہ یہ دو مینرس اللہ تعالیٰ کی حضور آپ لوگوں نے وقف کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ لوگ کی ہر ہوائش جائز ہوائش دولت اولاد گر زندگی محبت جس حوالے سے بھی آپ جو ہے اس عمل کو سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیں گے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے صرف سے پہلے آپ لوگ نے پرسکون ہوگی ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور اگر آپ لوگ کو بیزی ہیں کسی کام میں مصروف ہیں اور آپ لوگ کو فری رہنے کا ٹائم نہیں تو اس میں وقت اور جگہ ہی کوئی کوبندی نہیں آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کار سکتے ہیں صرف سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بوضو ہو کر ہاتھ میں تسبیح لے کر یا اس کو اپنے دائے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے شینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسے نئے آنے والے نیکس جو ہے آپ لوگ تک تلیمات جو ہے پہنچتی رہیں اور آپ کو جو ہے بقاعدہ تلیمات سے جو ہے اور چاند چاند لاکھ جائیں گے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تعوض اور تصمیع پڑھ لینا ہے اور اپنے ذہن میں اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے تعوض تصمیع پڑھ درودِ پاک آپ لوگ نے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ تین مرتبہ بھی پاڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے اگر آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں نبی پاسل سلم پر درود و سلامتی کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی نام جو کہ آپ لوگ نے یہ جڑ ہے اس وظیفے کی بلکل سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو تو درود پاک پڑھ کے ایک تسبیح اس کے بعد جو ہے آپ لوگ نے ستائیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ لوگ نے پڑھنا ہے ستائیس مرتبہ اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ نے لاسٹ جو سٹیپ ہے اس میں کیا کرنا ہے ایک تسبیح جو ہے اشتغفراللہ کی پڑھنی ہے یہ ایک تسبیح سورت ایک تسبیح اشتغفراللہ کی پڑھنی ہے تو اس طرح سے آپ کی جو ہے یہ پورا پروسیس بانجی گا ایک مختصر صورت کی طرح لیکن یہ صورت تو نہیں یہ ایک وظیفے کی سٹیپ ہے آپ لوگ نے ایسے ہی کرنے ہیں تو کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے پائیں گے تو می بھی نیکس ڈیئر آپ کی زندگی میں یہ سال نہ آئے تو آپ لوگوں میں جو ہے یہ سارا عمل کرنا ہے اور جو ہے اللہ طرح سے حضور اور آجی کے ساتھ مانگنا ہے تو جزاکللہ اس پر اور ضرور عمل کیجئے گا آخر داوانا اللہ حافظ جزا دار